تو غیب جانتا ہے اللہ بتاتا ہے تو یہ جھکڑا ہے کوئی کہتا ہے نور نہیں ہے بشر ہیں کوئی کہتا ہے غیب دان نہیں ہیں کوئی کہتا ہے حاضر ہیں کوئی کہتا ہے ناظر نہیں ہے عجیب جھکڑا فروات میں چلا ہوا ہے یہ کوئی موضوع نہیں ہے میں نے اس سلسلے میں ارز کیا ہے کہ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ ارے ملا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر کملی والا حیدر پھریا نہیں وہ تیرے تیری طرح اس دور میں ایک کو بھی شک پڑ گیا کہ یہ جانتا کچھ نہیں اس نے کہا محمد میرے باپ کا نام بتاؤ اوسانوی اوسانوی شک کیا علمِ غیبنا اوسانوی شک کیا اوسانوی اوسان کہا میں نے پیونا نہ دس حضور فرمایا مجلس پری یہ بہتر پیونا نہ نہ پوچھ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر ازدہ کیا نہیں جناب آپ بتائیں میرے اگر آپ کو اتنا غیب کا علم ہے تو بتائیں میرے باپ کا نام فرمایا فرمایا پھر تیرے باپ تا اے نامیں جا ماں کو پوچھویں گے مفتی جسے لے پوچھیا تے بے بے رانکھیا گالتا ہوئے یہ جڑا کملی والا پہ آنا ہے پہ اوتا تین ہے ہوئے یہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اس واسطے کملی والے نہ امتحان نہ کہنا ایڈا وڈا توں شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے میں منہ پر قرآن نازل ہویا کملی والے تھے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے آج تیری یہ پگڑی اتر جائے تیری داڑی بے عبرو ہو جائے تیرا جو یہ زہدانہ لباس ہے تُو ننگا ہو جائے اگر کملی والے کا علم پھرے تیری طرف تو تُو ننگا ہو کر رہ جائے کملی والے کو نہ چھیڑ کملی والے کے علم کو بھی نہ چھیڑ ارے تُو ان کے غلاموں کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تُو ننگا ہو جائے